مزدور قتل شدگردوں کے خلاف موثر کاروائی پر سور وزرعظم شباشیف کی پنچگور میں مزدوروں کی قتل کی مزمت وزرعالہ بلوچستان سے باقی کی ریپورٹ طرف کر لی وزر داخلہ موسی نقوی کا سات مزدوروں کے جانباہق ہونے پر اظہار افسوس جانباہق مزدوروں کے لوحقین سے تازیت کہا مزدوروں پر فارنگ کرنے والے اناثر کسی ریائت کے مستحق نہیں تمام تر ہمدردیاں جانباہق مزدوروں کے لوحقین کے ساتھ ہیں وزرعالہ بلوچستان صرف پراز بکٹے کی بھی مزمت کہا آج پھر دھرتی پر بے گناہوں کا لہو گرا دہشت کرت کب تک بلوں میں چھپیں گے بے گناہ پاکستانوی قتل کا حساب لیں گے اسرائیل کے خلاف مزامت کلامت حسن نصراللہ بھی شہید حزباللہ نے اپنے رہنما کی شہادت کی تزدیق کر دیا اسمالحنیہ کے بعد سہونی جہاریت کا مقابلہ کرنے والی روسی بڑی آباز بھی خاموش کر دی گئی حسن نصراللہ بیروت میں رہائشی مارتوں کے نیچے بنکر میں ساتھوں کے ساتھ موجود تھے اسرائیل نے حزباللہ کے ہیڈکورٹرز کو بنکر شکن بموں سے نشانہ بنایا حملے میں حسن نصراللہ کی بیٹی زینب اور حزباللہ کے سینر رہنما علی قرقی القدوس فورس کے کمانڈر ابباس بھی شہید ہوئے اسرائیل نے گزشتہ رات بیروت میں 143 اہداف کو انشارہ بنایا حملوں میں 11 افتار شہید 108 شہری زخمیں ہوئے لبنان پر اسرائیلی حملوں میں اب تک 700 شہری جان سے گئے اسرائیلی فوج نے بیروت کا ایڈ ٹریپک کنٹرول سسٹم ہیک کر لیا بیروت آنے والے ایرانی مسافر تیانوں کو تباہ کرنے کے دھمکے دی لبنان کے وزیراعظم کی عالمی برادی سے اسرائیلی حملے رکمانے کی اپیر حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی محفوظ نقام پر منتقل سپریم لیڈر نے قومی سلامتی کانسل کا ہنگام اجلاس طرف کر لیا آیت اللہ خامنائی نے لبنان پر اسرائیلی حملوں کے مضامت کرتے ہوئے کہا خطے کی تقدیر کا تعین مضامتی قوتیں کریں سپریم لیڈر کے ترجمان علی لارجانی کا کہنا تھا اسرائیل نے حدیں پار کر دیں حزباللہ کی سربراہی کے لیے متبادل قیادت تیار ہے ایرانی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا القرص کے آزادی کے لیے حسن نصر اللہ کے ویجن کو پورا کیا جائے گا حماس نے اپنے بیان میں کہا حسن نصر اللہ کی شہادت حزباللہ کو مزید مضبوط کرے گی عراق کا حسن نصر اللہ کی شہادت پر تین روزہ سو کلام اسرائیل نے بنکر شکن بم استعمال کر کے ایک پار پھر عالمی قوانین کی درجیاں اڑا دیں اسرائیلی پوجھ نے حسن نصر اللہ کنشارہ بنانے کے لیے بنکر شکن بم استعمال کی ایک بم کا بزن دو سو سے چار سو پاؤنڈ تک ہوتا ہے جانبہ مہایدے کے تحت بنکر شکن بم آبادی پر استعمال نہیں کہے جا سکتے بیروت میں استعمال کے ایک بم امریکہ نے اسرائیل کو توفے میں دیا تھی ایرانی وزارت خارجہ باس نے کہا بیروت حملے میں امریکی بنکر شکن بم استعمال کی پینٹاگون نے دعویٰ کیا اسے جنوبی بیروت پر اسرائیلی حملے کی پیش کی اطلاع نہیں تھی وزرعظم کے لبنان اور غزہ میں اسرائیلی حملوں کی مضامت واری جنگ بندی کا مطالبہ لندن میں پیس کانفرنس کہتے ہوئے شہباز شریف نے کہا غزہ میں انسان سوز مظالم اٹھائے جا رہی ہیں فلسطین کے ازاد ریاست کا فل فور قیام ضروری ہے فلسطینیوں کو اقمام متحدہ کی نمائندگی ملنی چاہیے پاکستان کے سیاسی اور مذہبی قائدین نے حسن نصراللہ کی شہادت پر اسرائیل کے مضامت کر دی مولانا فضل الرحمن نے کہا حسن نصراللہ کی شہادت سے اسرائیل کی خلاف جدوجہد کو مزید تقویت ملے گی حافظ نئیم الرحمن نے کہا حسن نصراللہ نے عظیم مقصد کی خاطر اپنی جان قربان دے گی گورنسین کا اقمام متحدہ اور اوائی سی کو خط ملک کا اقمام متحدہ اور اوائی سی اسرائیل کی دشت گردی روکنے کے لکردار دکھ رہے معیشت کے لیے شرافیہ کی قربانی دینے کا وقت ہے ٹیکس بیس بڑھانا ہوگا عام آدمی ستر سال سے قربانیاں دے رہا ہے وزر آزم شہباز چیف کہتے ہیں پاکستان میں بترین مہنگائی کا بوچ کم ہو رہا ہے ملک ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے سعودی عرب، امرات اور چین کی مدد کے بغیر آئیم ایف پروگرام نہ ملتا آرمی چیف جنرل سید آسم علی نے ان معاشر ترقی کے لیے ذاتی کوششیں کی آرمی چیف نے برادر ملک کا دورہ کر کے آئیم ایف پروگرام سے متعلق بات کی پاکستان کو ڈیفولٹ کے دہانے سے بچا کر واپس لائے نیویوک میں ایم ڈی آئیم ایف اور ورلڈ بینک صدر عجب بنگا سے ملقات کی کیر سٹارمر، طیب اردگان اور ڈاکٹر یونس سے بھی اہم امور پر تباہ دے خیال کیا وزرعظم کے نیویوک میں امریکی صدر جو بیڈن سے ملقات دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا شہباز شریف نے گدشتہ شاہب امریکی صدر کے اشاعی میں شرک کرتی انہوں نے ایڈریس میں تین چار بڑے سرونگ میسیجز یہ بزنس کمیونٹی کو آپ میں سمجھتا ہوں کہ تمام پاکستانیوں کو انہوں نے کہا ایکنومی جو ہے وہ نمبر ون پرائیلٹی ہے ایکنومی ایکنومی ان ایکنومی پھر انہوں نے کہا کہ الیکٹسٹی پرائیسز ہیں آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد ارسام ہونا شروع ہو جائیں گی آرمی چیف سے کراچے میں بزنس کمیونٹی کی ملقات معروف تاجر عارف حبیب نے بتایا آرمی چیف نے کہا بجلی کی قیمتیں جلد کم ہونا شروع ہوں گی آرمی چیف نے کہا مہشہ تمہاری اولین ترجیح ہے پاکستان امیر ملک ہے ضرورت ہے کہ ہم محنت کریں جنرل آسم منی نے کہا ہمیں قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے آئی ایم ایف پروگرام کے لیے برادر ملکوں نے بہت مدد کی چین سعودی عرب اور یوئی ہمارے ساتھ کھرے ہیں پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے مہنگی بجلی سے چھٹکاری کے لیے متبادل توانائی ذرائع پر توجہ مرکوز ہے گرین انرڈی منصوبوں پر کام کیا جا رہا ہے بجلی کے تصیلی نظام کی اپ گریڈیشن وقت کی ضرورت ہے وزیر توانائی آویس لغاری کہتے ہیں تیریف یکسہ بنانے کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں بجلی تقسیمکار کمپنیز میں جدید ٹیکنالوجی کی فروغ دیا جا رہا ہے توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے عمل کو آکے بڑھا رہی ہیں پاکستان کو ٹیکس کا منصفانہ نظام درکار ہے تمام شعبجات کو حصیدار بنانا ضروری ہے انصداد مانی لانڈنگ فریم ورک پر سختے سے عمل درامر جاری رکھنا ہوگا سرکاری داروں کی نقصانات کو روکنا ہوگا گورنس بہتر بنانا ہوگی آئے میں اپنے پاکستان کے ساتھ ساتھ ارب ڈالر کرز مہایدے کی تفصیلات جاری کرتی ہیں جس میں کہا گیا ہے پاکستان میں اصلاحات کا عمل سختے سے جاری رہنا چاہیے توانائی کے اصلاحات پر عمل درامر ضروری ہے توانائی کے قیمتوں سے متعلق ایڈجسمنٹ بروقت کریں پاکستان میں اصلاحات بڑھانے کے لیے کوشش جاری رکھیں تمام شعبجات کی پیداوار کو بڑھانا ہوگا پاکستان کو آئیم ایپ سے ایک ارب دو کروڑ انہتر لاکھ ڈالر کی پہلی قصد موصول ہو چکی شمالی وزرستان میں ایم آئی ایٹ ہیلیکوپٹر کو آسا چھے افراد جانسے گئے آٹھ زفنی ہو گئے ترجمان ماری پیٹرولی مکنہ ہیلیکوپٹر کمپنی کے افراد کو لے کر شیوا بلوک جا رہا تھا آسا ہیلیکوپٹر کا انجن پیل ہونے کے باعث پیش آیا ذراعہ کم تابق ایم آئی ایٹ ہیلیکوپٹر میں تین نوسی پائلٹس اور کیرو سمیت چودہ مسافر سوا تھے آسا میں کسی بھی قسم کی تقریب کاری کے شباہد نہیں ملے ہیلیکوپٹر میں اڑان بھرتے ہی تیکنیک کی فالٹ ہوا تھا ایمرجنسی لینڈنگ کرتے ہوئے ہیلیکوپٹر کا ٹیل روٹر زمین سے ٹکرا آ گیا تحقیقہ شروع کر دی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو لیٹ کروں گا سب سے آگے اپنی گاری کو پہنچاؤ سامنے سب سے آگے میری گاری کڑی ہے ٹائم ہتم ہونے کے بعد براغ ہتم ہونے کے بعد جہاں تک پہنچ سکے ہمہیں پہ پروٹیس کرنی ہے وزرالہ کے پی علی امین گنڈاپور اٹیکس سے پشاور واپس چلے گیا پیچھے کا راولپنڈی میں احتجاج شروع نہ ہو سکا وزرالہ نے کارکنوں کو واپس جانے کا کہا تو وہ احتجاج ہیں گاڑے کے آگے بیٹھ گئے گرہان انٹرچینج پر گاڑیاں کئی گھنٹے فسی رکھیں آزم سواتی سے مذاکرات کے بعد پیچھے کارکنوں نے احتجاج ختم کیا وزرالہ کے پی نے کہا ہم اداروں کے ساتھ ٹکراوں نہیں چاہتے احتجاج جیکارڈ کرا دیا ہے دوبارہ آئیں گے اور سیدھے اڈیال آ جائیں گے حکومت ہمیں آئینی حق نہیں دیتی آنسو گیر شیلنگ اور پیلنگ کی گئی وزرالہ پنجاب مریم نواز سے جاپانی صرفیر کی ملاقات مریم نواز نے کہا پاک جاپان بہترین تعلقات کو بسط دینے کے لیے پورازم اور دو طرفہ تجارتی حجم بڑھانے میں دلچسپی رکھتے ہیں تعلیم صحت اور شہری سہولتوں کے بہتری میں جاپانی تعاون لائق تحسین پنجاب میں تعلیم صحت اور تعوانائی مصرمائکاری کے بڑے مواقع ہیں جاپانی صفیر نے کہا پاکستان سے تعلقات کو مزید پروغ دینے کی خواہاں لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں کہیں ہلکی کہیں تیز پارش موسم خوشگوار گجرات میں تیز پارش سے نشیبی لاکوں میں پانی جمع ہو گیا سیالکو، چھکارا، حافظبات میں پھی بادل جنگ کر پرسے یہ علاقوں میں بجلے کے فرامی محتر حجرہ شاہ مقین، جڑا والا، چنیا، رنالہ خورت میں پھی بارش